جوڈ مارننگ ابھی ہم لیڈی ہیں باس ناشتہ بھی ادھر سے مل گیا تھا ان کا کمپلیمنٹری ناشتہ تھا کئی بائی نہیں جانے پڑا اور بڑا زبردست ناشتے کا نظام تھا جا ناشتہ ہے اب ہم جائیں گے سینک روٹ پہ سینک روٹ سے پہلے پیٹرول فیل کروانے ہیں اس کے بعد پھر سات گھنٹے کی درائیو اب ہائی وے پہ رکے ہیں سوسو وغیرہ کرنے کے لیے بریک لگائی ہے اور سینک روٹ تقریباً شروع ہو گیا ہے اور جب تک نکلے تھے ایک انٹہ لگا تھا اور بارش کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا لیکن اب بارش پر کچھ کچھ کمی ہے یہ سین بنے ہیں اب اس کے بعد آگے سینک روٹ آہستہ آہستہ شروع ہو رہا ہے تو آہستہ آہستہ سفر کا مزہ بھی آ رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں آگے آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ آگے کہ کیا سین کیا ششکے ہیں ابھی ہم رکے ہیں یہ دیکھیں تین گھنٹے چھوٹتالیس منٹ کو نے چار گھنٹے لگا تاہر ڈرائیو کے بعد یہ ایک ڈیم بنا ہوئے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس ڈیم کے کیا سین ہے ادھر پارکنگ وغیرہ بھی آئی تھی تو ابھی بریک لگائی ہے اور آٹھ بجے نکلے تھے صبح اب بارہ چونتیس ہو گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کی کیا سین ہے دوسری طرف نظر نہیں آ رہا اتر گئی دیکھنا پڑے گا چلیں دیکھتے ہیں کہ اس طرف کے سین کیا ہے ہاں جی گاڑی میں تو پتہ نہیں چلا لیکن ابھی نکلے ہیں اور تھنڈ ادھر انتوں کی ہے لیکن جو سین ہے وہ تھنڈ کو بھی اگنور کروا دیتے ہیں کیونکہ سین پیچھے یہ دیکھیں ڈیم کا کیا ہی ویو ہے کیا ہی زبردست ہے یہ پیچھے راستہ بنایا ہوئے انہوں نے چل کے جانے کے لیے اور وہ پیغم صاحبہ بڑی دور رہا گی ان کو زیادہ ٹھنڈ لاغ رہی ہے تو یہ چیک کریں جب ہم اندر سے نکلے تھے تو پیغم گہ دی ہے انہوں نے چیکٹ کیوں رکھی فلیس والی شرٹ کیوں رکھی بڑی گرمی ہے ہیٹ ویو چل رہی ہے میں نے کہے یہ سکارڈ لینڈ ہے ادھر ویدر کی چینج ہو سکتا ہے پتہ نہیں چلتا تو واقعی دیکھ لیں ابھی تقریباً بالکل نہ فریزی موسیقی 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 ابھی ہم آٹھ گانٹی کے سفر کے بعد پہلی دیسٹینیشن پر پہنچئے ہیں یہ ایک وارٹر فال ہے یہ سے بھی اب وار کر کے جانے ہیں وہ روڈ بیچ سے چھوڑ دیا ہے آگے وہاں کے لیمبی پھر پہنچیں گے وہاں تک اس کے بعد آج تین اور دیسٹینیشن ہیں یا دو ہیں یا تین ہیں پھر ہم نے جہاں راہش ہے وہاں جانے ہیں رات وہاں گزاریں گے کل سے پھر صبح صبح اٹھ گے یہ یہ دین شروع تین چھوڑ ڈیسٹینیشن پر پہنچیں گے یہ بڑے ہی یہ در نا لمبی بات تو ہے بڑے ہی گیلے کیچڑ والے یہ اس طرح کے راستے ہیں اور یہ اول نمبر کے مشکل راستے ہیں لیکن وارٹر فال سامنے کا ذرہا ہے وہ پیچھے یہ اس کو دیکھ گئی نا بس اب بکنے کا دل نکار رہا دل ہے کہ جلدی سے جلدی اس کے پاس پہنچیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس سے کیا سنگی اب دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس سے کیا سنگی یہسہ نا مستقی کیجئے پیچھے لیک ہیں پیچھے ایک لیک ہے پیچھے بڑے ہی کسی پیچھے بہت ہی کسی پیچھے بڑے ایک درائیو کار کر کے آئے ہیں کہ یہاں بہت ہی آنسی آنسی فائیف ہنڈریٹ سکار لیند کی زبردست قسم کا روٹ ہے اور یہ جو پیچھے آئے پہاروں پہ بدل آئے ہوئے ہیں بہائی زبردست ہی لیکن اس لیک کی خاطبہ یہ یہ پہار کے اوٹ پر ہیں بڑے چڑائیں چڑھ کے آئے ہیں وہ ادھر سے یہ ساری لیک سے ایک نیچے وارٹر فائل گیتے ہیں ہم نے مین چیز وہ دیکھنی ہوگا تو ابھی باز ہم تو اسی در سے ہائک اور واک کرنی پڑے گی اور پھر وارٹر فائل تک پہنچیں گے موسیقی فائل نکلا میں نے کہا یہ ایک ساتھ میں لیک ہے ڈران کی ویڈیو بناتے ہیں ہوا بھی نہیں تھی اور باہر اتنے کیرے اتنے کیرے اور انہوں نے اس سے کارنا شروع کیا مچھر سے شدید سائز ان کا بلکل شکا سا باریک سا اور مچھر سے باریک اور اتنے مچھر سے سخت کارنے والے کیرے کے مچھر بھی اب اچھے لگنے دار پر ہیں وہ کام کارتے ہیں تو جلدی جلدی بس گاڑی میں گسا اور سارے کیرے یہ دیکھیں اسکرین پر گاڑی کے اندر بھی میں ساتھ آگے کیونکہ میرے بالوں میں گسے ہوئے تھے تو ابھی ڈرون شارٹ آپ بس چیک کریں اور بس یہ ڈرون شارٹ بھی تقریبا ایک منٹ بھی نہیں امرانے ہوگا کیونکہ میں ڈرون کو اڑھاتا یا کیڑوں سے ایسے 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 کہا رہا تھا لیکن یہ ڈرون شارٹ چیک کریں اور اب بعد میں سوچتے ہیں ان کیڑوں سے کیسے بچنا ہے یہ میں نے سنا تھا کہ اسکارڈ لینڈ میں کیڑے ہوتے ہیں لیکن اتنے شدید ظالم کیڑے ہوتے ہیں یہ مجھے نہیں بتا تھا یہ آج باتا یہ ہے کہ جہاں ہم رہے تھے وہاں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا جگہ رہے تھا کیونکہ آپ کو بھی جگہ دکھائی ہے وہاں پہ تھا سمندر کا کنارہ اور بیچے کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے ریسٹورنٹ سارے ہرام فور تھا پھر ہم نے یہ بنایا یہ کی شافت ہی بھری دور اور ڈرائیو کر گا یہ مدر سے بین لیے ٹین والے یہ پولڈ ہالو لیا اور مایکرو گھر تھا پس پس نے یہ بین ڈال کے جیکل پٹیٹو بنا لیا اور لیس دن فائی پونڈ میل بان گیا بعد ساتھ میں رینڈ وغیرہ کوب وغیرہ بھی لیس دن فائی پونڈ میل بان گیا اور ہم نے اپنا جگار کھڑ لیا ابھی ہم پہنچے اپنے کمرے میں بڑی دیر کی ڈرائیو کے بعد بڑا ہی ٹائم لگا اور اکرپا نا بھی شام ہو گئی اچھے ہو گئی ہیں وہ صبح 8 وقت کے مکلے میں دن کھڑی درائیو 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 ڈرائیو 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 دو دو واتر فائل دیکھے ایک پاس سے جا کے دیکھا ایک اوپر ڈروم سے دیکھا جو آپ نے بھی دیکھا یہ اپنا بس چیک کریں یہ ساتھ سمندر کے مزے سامڈ کے ساتھ سمندر کے مزے اب ادھر ریسٹ کریں گے آج کا دن اور کل پھر ہم مور ایکسائٹن جگہ پہ جائیں گے ادھر لازمی تین چار ڈیسٹینیشن ہوں گی آج یہ ایک ایتھی تو وہ اس کے اوپر سے گزرے ہیں ایک بریج تھا کیلسکو بریج جو سکارلینڈ کی باری فیمس سے نئے جگ ہے لیکن ہم اس کے اوپر سے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا بھی رکھنی بھریکنی لگائی کیونکہ تھک چکے تھے دس گنٹے کی ٹرائر کر کے آج کا سفر یہیں تمام انشاءاللہ کال ملتے ہیں کال دیکھتے ہیں کہ ہم کیسی کیسی کون کون سی ریسٹینیشن پہ جاتے ہیں